ہلو دوستو آپ کا سواگت ہماری ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو کی آج کا میچ کے ساتھ کہلے گی تو آج ہم آپ کے اپنی ٹیم کے بارے بتانے جا رہے ہیں جو کی کلکتہ اور بینگلوڈ کے بیچ آج میچ ہے سام کو ساڑھے ساڑھے بجے اس کے بارے آپ کو ایک ٹیم کے بارے میں دکھائیں گے ہماری ٹیم کچھ اس پر کار ہے تو یہ ہے ہماری دوستو ٹیم تو آج کی ٹیم میں ہم نے آپ کو بتانے جائیں گے کون کون سے ایسا نئے بیسٹ مین کھیلیں گے اور کون سے پڑیا بیسٹ مین آج پرفارمنس کر سکتے اور کون بولر اچھے رہیں گے آج یہ میچ میں اگر آپ ہماری چینل بنے آئے ہیں تو ہماری چینل پر لائک سسکرائب شیئر ضرور کیجئے تو دوستو جائے کریں کہ آپ جیک دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے وکٹ کیپر کے اندر ایو بیڈیو لیٹس کو نکال کر دینے شکارتی کو رکھا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کریڈیٹ ایسو نہیں ہوگا اور اس میں آپ کو بہترین ٹیم دیکھنے کو مل جائی ہے ابھی آپ کے سامنے جانہی ہے تو میں نے اپٹ کیپر کے اندر ابھیڈیو لیٹس کو نکال کر دینے شکارتی کو رکھا ہے جو ایک اچھے بلے باز ہے اگر انہوں نے اچھے بیٹنگ کر دی تو آپ کے لئے اچھے بات ہو سکتی ہے اے بیڈیویں Japonā اس میں کو اس لئے نہیں رکھا ہے کیونکہ ابھیڈیو لیٹس ٹیج کھیلتے ہیں جلدی کھیلتے ہیں اور جلدی میں انکا آوٹ رہے کا چانس جلدی بن جاتا ہے اس لئے میں نے ان کو نکال کر دینے شکارتی کو کولی ہے تو میں پیسٹ من کی بات کرتا ہوں پیسٹ من میں میں نے براٹ کولی جو کہ ایک بہت بڑیا بیسٹ من ہے آپ سبھی جانتے ہیں براٹ کولی کو جو کی بینگلور کی سائیڈ سے کھیلتے ہیں میں نے کولی کولی آیا اس کے اندر اور شمانگل شمانگل بھی ایک بہترین بلے باز ہے جو کی کولکتیا کے لئے کھیلتے ہیں اور آپننگ کرتے ہیں آپننگ میں اچھا پرومنس کر جاتے ہیں تیس چالیس ان مار جائے تو آپ کے لئے بڑیا بات ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے این مورگل کو چھوڑ گئے اور ڈیپ ڈیکل کو چھوڑ گئے ایرن فنچ کو لیا ہے راولٹر پارٹی کو لیا ہے اور نکی سرانہ کو لیا ہے یہ تینوں بھی اچھے بلے باز ہے ایرن فنچ بھی ایک گھاتک بلے باز ہیں آپ چاہے تو انہیں لے سکتے ہیں اور میں اس ٹیم کے ساتھ جاؤں آپ چاہے تو میری سیم ٹیم کے ساتھ نہ جائیں اگر آپ کو من کرے تو آپ ٹیم چینج کر سکتے ہیں پر میری میرے خیال سے تو میں نے اپنے ٹیم کے نساری بلے باز لے لیا ہے ڈیپ ڈیکل کو چھوڑ گئے ڈیپ ڈیکل تھوڑا وہ رن کر جاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے پر آج کے میسے میرے کو لگ رہا ڈیپ ڈیکل نہیں چلیں گے تو اس لئے میں نے ڈیپ ڈیکل کو نہیں لیا ہے تو اور آنڈر کے اندر میں نے کرس موریس جو کی ایک اچھے بیسٹرمین ہے اور بہت بڑیا بولر ہے پچھلے کچھ میچوں میں ان کو پرفرمنس کافی زیادہ اچھا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دوست مان لیجے کیا کچھ بھی مان لیجے آنڈر اسیل جو کی بہت بڑیا بولر بھی ہے اور بیسٹرمین کے بارے میں آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے ہر آئی پیل میں اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں پر اب کی بارے تک انہوں نے جلوہ نہیں دکھا پائے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میں نے دونوں کے ساتھ جانا چاہوں گا آپ چاہے تو وہ کچھ سندر کو بھی لے سکتے ہیں اور احمد کو بھی لیجے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جس کے ساتھ رہنا چاہے اس کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا بیسٹرمین کے اندر آج اپننگ آنے والی ہے سومنگل کی کلکتہ کے سائیڈ سے اور ان کے سنگھ آ سکتے ہیں سومنگل کے ساتھ جنیس کار تک تو نہیں دیکھ لے کہ وہ تو سام کے ٹیم میچ میں پتہ چل جائے گا اور میں نے بولنگ اپسن کے اندر یو جو اندر چائل جو کہ ایک بہت بڑیا بولر ہے ان کو لیا ہے پیٹ کمنز کو لیا ہے اور ایک لوکی فارگیشن فارگیشن کو لیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں جانے میں تین ویگٹ ٹین ویگٹ لے کافی کئی بندوں کو حیران کر دیا جنہوں نے نئے لیا تھا ہم نے بھی نہیں لیا تھا اس لئے اس میں میں لے رہے ہیں تاکہ اچھا پرو منز کر کے جائے اور ہم اچھے پانٹ دلائے پیٹ کمنز بھی اچھے بیسٹ من ہے جنہوں نے ایک میچ کے اندر فیفٹی لگا چکے ہیں اور پچھلے میچ میں تو 35 سے چالیس کے بیچ میں رن کیے تھے انہوں نے جو سند اچھے بولر بیٹن کو بیٹنگ نہیں آتی اس لئے میں نے بولنگ کے اندر نکل کو لیا ہے تو یہ دل آسکتے ہیں آپ کو یہ بیٹنگ بولنگ ہے اچھے اپسن ہو سکتے ہیں تو کرتے ہیں کیپٹن اور وائز کیپٹن کی بات تو میں نے کیپٹن کے اندر ایرن فنس کو بنایا ہے وائز کیپٹن اور کرس مورس کو بنایا ہے کیپٹن جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ چاہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ جا سکتے ہیں میرے ٹیم کو دیکھ کے اپنی الگ ٹیم بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے ہاں بھئی یہ پلیر اچھا کھیل سکتا ہے یہ پلیر اچھا کھیل سکتا ہے تو میں نے اپنی ٹیم ایسے بنائی ہے تو ایک بار پھر سے ٹیم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر میں نے دینیس کارتھک کو رکھا ہے ویکٹ کیپر ویکٹ کیپٹ کیپر کے بعد میں نے ایرن فنس کو رکھا ہے وائز کیپٹن اور ویسٹ میں اس کے اندر میں نے پانچ ویسٹ میں لیا ہے ایرن فنس پیراٹھ کولی شمن گل نیتی سرانہ اور راولٹی پارٹی جو کی ایک بہت بڑی بیٹنگ اپسن ہو جائے گا ہے ہمارا اس کے بعد ہم نے لوکی فارگوشن کو بولنگ میں اور جو اندر چیل کو بولنگ میں اور پیٹ کمینز کو بولنگ میں یہ بہت بڑی بولنگ اپسن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں دو بولنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ آرڈ آنٹر کے روپ میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اندر اشیل اور کرس موڈیس یہ بہت بڑی بیٹنگ ہاتھ ہو جائے گا میرے خیال سے آج کی ٹیم میں ہمیں اچھے پونٹ دلا کے اچھی بیننگ کروا سکتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم کے ساتھ جارا چاہتے ہیں تو بلکل جائیے سوری گائز تو یہی تھی ہماری آج کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیدا انگر کو بٹا کے بجا کے ہمارے نئے ویڈیو کو ضرور دیکھیں دھنے بات گائز